اسلام علیکم ایک چھوٹے سے پیغام کے ساتھ ایزے کشمیری آپ سے ریکویسٹ کرنے کے لئے آیا ہوں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو میری ایک سمجھ میں تھوڑا سا ایک چیز آئی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں کشمیر میں جو بھی حالات چل رہے ہیں پانچ اگست کے بعد آپ نے دیکھ لیا اس وقت تک جو بھی صورتحال ہوئی ہے اس کا خاتر ہوا کوئی ہمیں کامیابی یا کچھ بھی اصل نہیں ہوا وہ اس لئے کہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کے بعد جو حالات ہوئے وہاں پہ کرفیو کے سٹل ابھی تک وہ چل رہے ہیں آستاستان میں نرمین دی جاری ہے تاکہ وہاں پہ حالات نار مولا جائیں اب یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہیں پہلے سے ان پہ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا صرف چھوٹی سی ایک بات بتاؤں گا کہ سمجھیں آپ یہ ہو کیا رہا ہے انڈیا نے کشمیر پہ قبضہ کیا آرٹیکل کو ختم کیا اب اس کا ساتھ جو بھی ہوا اس کی جگہ سائی ہوئی اس کے ساتھ اس کو زلیل کیا گیا رسوہ کیا گیا جو بھی ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا اب جبکہ وہاں پہ ان کی اپنی عوام ان کے خلاف ہونے شروع ہوئی تو انہوں نے وہاں پہ ایشو بنایا بینکس کا بینک کے معاملات بناے لوگوں کے دماغ ان کے ڈائیورٹ کر دیئے گئے اپنی جمع پہنجی بینکوں کی طرف وہاں کا میڈیا اور وہاں کے لوگ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں وہ سب جا کے ان کی ڈسکیشن جو ہے سٹیل جو ہے ابھی تک وہ بینک ہیں کہ بینک یہ ہو گیا بینک کے معاملات ایسے ہو گئے پیسے کھا گئے بینک بند ہو گئے مودی یہ کر گیا وہ کر گیا یہ ہو گیا ان کا ایشو اب جب پاکستان میں اور یہاں پہ جو معاملات تھے پاکستانی عوام کشمیری عوام جذبات بہت ہائی لیول پہ تھے اور الحمدللہ ہیں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں لوگ اب جب گئے میں ایک چیز اس سے پہلے کلیر کر لوں کہ نہ میرا تلق پی ٹی آئی سے ہے نہ میرا تلق نون لیگ سے ہے نہ میں پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن ہوں اور نہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہوں میرا کسی کے ساتھ تلق نہیں ہے میں کشمیری ہوں اور میں کشمیر کی بات کروں گا میں سب پارٹیوں سے بالاتر ہو گئے آپ کے ساتھ صرف یہ بات ہے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں اب جبکہ یہ معاملات سارے چل رہے تھے تو این اس وقت پر جب ستائیس اکتوبر کو انڈیا نے کشمیر پر حملہ کیا تھا اور اس کو قبضہ کر لیا تھا اس پر اب جبکہ اس وقت پر ستائیس اکتوبر کو مولانا کو پاکستان میں پلانٹ کیا گیا ہے پاکستان کا میڈیا پاکستان کا سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹنگ جو پہلے کشمیر پر تھی وہ سب کی سب اس وقت ڈائیوارٹ ہو چکی ہے مولانا کے دھرنے پر مولانا صاحب آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمنٹ تھے آپ نے کتنے تیر مار لیے آپ نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہمدردی کی میں پچھلے کئی دنوں سے مولانا کی کوئی ایک تقریر دون رہا ہوں مولانا کا کوئی ایک بیان ڈھونڈ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا ہے مولانا جب کشمیریوں کو آزادی مل رہی تھی تو آپ کو کیا مجبوری تھی کس نے آپ کو پلانٹ کیا ہے کس نے آپ کو فنڈنگ کیا ہے کس نے آپ کو کہا ہے کہ بھائی یہ وقت ہے تم اس وقت میں جا کے پھڑا ڈالو اس وقت آپ کو مولانا صاحب قابل اعترام مولانا صاحب آپ کو یہ مارچ اور یہ اپنا یہ دھرنا یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی اس وقت جو لیبریشن فرنٹ والے کر رہے ہیں کشمیری ہیں وہ جسکول کے مقام پر کتنے دنوں سے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اس وقت ان کے ساتھ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملانے چاہیے تھی پاکستان بھی کہتا ہے کشمیریوں کو حق خود دے راضی دی جائے پاکستان کی سب پارٹیاں کہتی ہیں کشمیری بھی کہتا ہے تو پھر اس وقت میں آپ کو پلانڈ کرنے کا مقصد یا آپ نے آپ کو اس میدان میں لانے کا مقصد کیا تھا کیا آپ بھی ملے ہوئے ہیں انڈیا سے کیا آپ بھی ملے ہوئے ہیں کشمیر کے سوداگروں سے یا عوام کو اوپر اوپر سے بے وکوف بنا رہے ہیں اندر سے آپ سارے ایک ہی کٹے چٹھے ہیں پلیز مجھے اس چیز کا جواب چاہیے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ یہ کھلوار کب تک ہوتا رہے گا پچھلے بتر سالوں میں بتر سالوں میں کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے کشمیریوں کو لوٹا جا رہا ہے کشمیریوں کے جتنے بھی انکم ہے وہ ساری غصب کی جا رہی ہے کشمیریوں کے سب معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پلیز ہوش کے ناخل لیں اور یہ اپنا جو آپ کو مارچ ہے سوچ بچار کر کے اس وقت آپ کو یہ مارچ اور یہ دھرنے لے کے سیز فائر لائن پہ پہنچنا چاہیے سیز فائر لائن پہ آپ پہنچیں اگر آپ کو واقعی آزادی مارچ کرنی ہے آپ آزادی کے متلاشی ہیں آپ کشمیریوں کی بات کرتے ہیں آپ کشمیریوں کے حقوق کی بات اگر کرتے ہیں کمیٹی میں رہ کے تو آپ نے کوئی تیر نہیں مارے ہاں اگر ادھر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے طریقہ ہے آپ آئیں کشمیری آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر آپ کو آگے کریں گے آپ لیڈ کریں خدارہ آپ نے یہ ڈرامے ٹوپی ڈرامے ختم کریں اور کشمیر کا جو اشیو ہے اس کو پہلے سال ہونے دیں آپ اپنے اقتدار کے پجاری مت بنیں اپنے اقتدار کی خاطر آپ کشمیریوں کو اس وقت قربانی کا بکرا مت برائیں بہت مہربانی شکریہ اللہ حافظ